بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَرْسَاجِ ذَلِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَا اللَّهِ اَحَدَى اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر کہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادتگاہ ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی عبادتگاہ نہیں ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے اور تمام مسلمان آکر مسجد میں عبادت کرتے ہیں مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص جگہ ہے عبادت کے لئے خاص بھی بھی ہے اور جو جگہ مسجد کے لئے خاص کر دی جاتی ہے وہ قیامت کے دن سارا کچھ ختم ہو جائے گا لیکن مسجد کی جگہ یہ اٹھائی جائے گی اوپر بلکہ سارا کچھ نیچے چلا جائے گا لیکن مسجد کی جگہ اوپر اٹھائی جائے گی اور قیامت کے دن اس کو میزان میں ڈالا جائے گا یہ ختم نہیں ہوگی تمام مسجدیں خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں تمام مسجدیں خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں اور خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے گوئے کہ یہ مسجد کی جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے اس کے اوپر اور کچھ بھی نہیں بنایا جا سکتا تھا جب یہ مسجد کو شہید کیا گیا تھا بنانے کے لئے تو اس وقت پوچھا گیا تھا مسجد کی یہ مسجد اب یہاں نہیں رہی تو یہاں کیا ہونا چاہیے کیا بنے گا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس پر اوض کچھ بھی نہیں بن سکتا صرف مسجد بنے گی یہاں پر مسجد کے علاوہ نہ یہاں کسی کے گھر بن سکتا ہے نہ یہاں جنازگاہ بن سکتی ہے اور نہ یہاں پر مدرسہ بن سکتا ہے یہاں صرف مسجد بنے گی لیکن یہاں دوسری مسجد بن گی ساتھ تو یہ کچھ دنوں کے بعد اب اس کا کام شروع ہو رہا ہے تو یہ مسجد ہے سابقہ مسجد یہ ہے اور یہ جمعہ مسجد ہے اور اس وقت بھی اس کا نیت ہی کر کے اس کو شروع کریں کہ جاں مسجد ہے اور یہ انشاءاللہ جاں مسجد رہے گی اور اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے اور جو لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ رائے گا نہیں جائے گا یہ مسجد ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ادنی دنیا میں مسجد بنائے گا وہ اپنے لئے جنت میں گھر بنائے گا جنت میں محل بنائے گا فرمایا کہ جب تک یہ مسجد بنتی رہے گی مسجد کا کام جلدی نہیں کرنا چاہیے آہستہ آہستہ کرنا چاہیے جب تک یہ مسجد بنتی رہے گی تو فرمایا کہ اس انسان کا مرتبہ اس معاوینین کا مرتبہ بلند ہوتا رہے گا ان کے لئے وہاں گھر بنتا رہے گا بنتا رہے گا محل ان کے لئے بنتا رہے گا اور جب وہاں گھر ختم ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی جاننے کے باوجود پوچھے گا فرشتہوں سے کہ آپ نے ختم کیوں کیا بند کیوں کیا تو فرمایا کہ جو دنیا میں جو مسجد بن رہی تھی اس کا کام انہوں نے بند کر دیا اس لیے ہم نے بھی اپنا محل کا کام بند کر دیا تو دنیا میں مسجد کے کام ہر وقت جاری ہونا چاہیے جتنی زندگی ہے اتنے مسجد کے کام چلتا رہنا چاہیے اور مسجدیں ایک ہیں دو بن جائیں تین بن جائیں چار بن جائیں مسجدیں کم نہیں ہیں مسجدیں یہ زیادہ نہیں ہوتی یہ کم ہیں کم ہیں مسجدیں کہ یہ عبادت کی جگہ ہے اور یہ عبادت ساری اس کے ساتھ منسلک ہے اور سارے اتنی بھی حضرات یہاں آئے ہیں میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس رمضان کے اندر اس کام کا افتتہ آج ہو رہا ہے مسجد کا افتتہ تو اللہ تبارہ و بلدہ اس میں برکت ڈالے گا اس میں دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں مسجد کے کام سلو کرنے میں دعا کی ضرورت نہیں ہے گھر بنے مسجد دعا کریں کوئی اور جگہ بنے تو دعا کریں یہ تو خود یہی دعا مسجد مسجد ہے ہی دعا اس میں کسی کا پیسہ رائے گا نہیں جائے گا کسی کا پیسہ کسی کا وقت جتنے بھی کوئی وقت لگائے گا اس میں ایک بیلچہ یا کوئی کام بھی کرے گا تو یہ رائے گا بے گار نہیں جائے گا ایک بادشاہ کا واقعہ مجھے یاد آیا بادشاہ اپنے لئے مسجد بنا رہا تھا اور بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ سارے لوگ سنو کہ یہ مسجد میں بنا رہا ہوں اس میں کوئی پیسہ نہیں لگائے گا یہ مسجد میں خود بناؤں گا اس میں کسی اور کا کوئی پیسے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ مسجد صرف اور صرف میرے پیسے سے بنے گی تو مسجد شروع ہو گئی بڑی آجی شاہر مسجد تو اس میں معمار کام کر رہے تھے تو کاری عرصے کے بعد معمار دیوار بنا رہے تھے ایک دن وہاں سے بڑیہ گزرنے لگی اور پوچھا بڑیہ نے کہ کیا بنا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے تو معماروں نے کہا کہ یہ مسجد بن رہی ہے اللہ کا گھر بن رہا ہے تو اس نے اپنے جیب سے ایک رنبال سے ایک دینار نکالا اس کو نکالا خلافشف سے نکالا اس کو سنبال کے رکھ رکھ رہا تھا اس بوری نے نا تو اس کو دیا کہ یہ مسجد میں رگا دے اس کو بھی تو معماروں نے کہا کہ اس نے اعلان کیا ہے باچھا نے اس کو ہم کہاں لگائیں گے چلو خیر انہوں نے دینار لے کر اس مسجد کے دیوار کے اس کے نیچے رکھ دیا بلا کے نیچے رکھ دیا جب کھ لیا مسجد بن گئی جب مسجد مکمل ہوئی تو بادشاہ خوش ہوا کہ مسجد میں نے خود بنائی اچھا ہوا مرے ہاتھ سے مسجد بن گئی میرے پیسے سے مسجد بن گئی تو رات کو بادشاہ خواب دیکھتا ہے اس رات کو خواب دیکھی کہ اس سے پہلے ایک عورت جنت میں جا رہی ہے تو بادشاہ کچھ نے حیران ہوا کہ مجھ سے پہلے کوندھ عورت ہے جو جنت میں جا رہی ہے مسجد بنانے والی اس کو کس نے کہا تھا تو مسجد بناو اس میں حصہ لو تو جب صبح ہوئی تو بادشاہ پریشان ہوا اور سارے لوگوں کو بلایا اور میماروں کو بلایا فرمایا کہ مسجد کو توڑ دو اس مسجد کو توڑ دو ساری کو جب مسجد توڑی گئی تو فرمایا کہ سب لوگ آؤ اس میں اپنا حصہ ڈالو اور مسجد بناو یہ اکیلی ادمی کے مسجد نہیں ہوتی مسجد سارے دنیا کی ہوتی ہے مسجد کا مالک کوئی نہیں ہے امام حنیفہ رحمت اللہ ایک بات ہے حروم رشید بادشاہ کی اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ اگر آج رات تو میرے ملک میں ٹھہرے گی میرے ملک میں تو تو مجھ پر طلاق ہے تو امام صاحب کا زمانہ تھا بادشاہ حیران ہو گئی بادشاہ انترک بات اکھر دی و راضی رات تھی پر کس وقت بھی بات کی تھی تو امام صاحب کے پیش چلے گئے امام صاحب پر پیش چلے گئے میں دوسر ایسی بات کی ہے کہ بیوی کو کہا کہ آج رات اگر تو اس ملک میں ٹھہری اس ملک میں رہ گئی تو تم مجھ پر تین شرطیں طلاق ہے تو آپ کیا ہوگا سارے ملوی جمع ہوگئے ادھر ادھر چھوڑے ملوی آگئے سارے محلے کے ملوی انہوں نے کس نے کیا مسئلہ بتایا کہ بادشاہ کی جن بیوی تو چلی گئی پر طلاقیں تو واقع ہوگئی آخر کار امام صاحب جب اس کے پاس بات پہنچی امام صاحب آئے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا بات ہے تو بادشاہ نے کہا کہ میں تو یہ طلاق دی ایسی کی ہے کہ اگر آج رات میں اس ملک میں رہے گی تو تم مجھ پر طلاق ہے تو تم مجھ پر طلاق ہے تو میرے محترم ایسا ہوا امام صاحب نے بتایا فتو دیا کہ بھئی یہ آج رات آپ ایسا کریں کہ اپنی بیوی کو مسجد میں بیٹھ دیں آج رات اپنی بیوی کو مسجد میں بیٹھ دیں اور یہ رات مسجد میں گزارے گی سارے مولوی حیران ہوگئے بڑے بڑے جو بستی سے وہ حیران ہوگئے بھئی عجیب بات ہے یہ ملک میں نہیں ہے یہاں نہیں ہے کیا مسئلہ ہے تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ مسجد جو ہے نوزل یہ کسی کی ملک نہیں ہے اس کے اوپر کسی کی بادشاہی نہیں ہے اس کے اوپر یہ بس مسجد کسی کی نہیں ہے یہ کسی کا ملک نہیں اللہ کا گھر ہے اور یہ ملک سے خالی ہے مطلب یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ بیندل اقوامی جگہ ہے اور یہ ہر کسی کی ہے اور یہ مالک اس کا کوئی بھی نہیں ہے مالک اس کا کوئی بھی نہیں ہے تو اس لیے وہ طلاق واقع نہیں ہوئی مام صاحب نے فرمایا کہ مسجد کے اندر رات گزارے گی تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی تو اس نے مسجد میں رات گزاری اس وقت اپنے گھر کو آگی بس وہی رات تھی جو اسے جو شرط لگائی تھی بس آج رات ہو یہاں گزارے گی ملک میں تو مجھ پر طلاق ہے تو اس نے مسجد میں رات گزاری اور اپنے جب صبح اپس آئی تو طلاق اس کی نہیں پڑی مام صاحب نے کہا اس کو طلاق نہیں پڑے گی اس کو تو میرے محترم آج بہترین کام کے لیے ہم یہاں جمع ہیں اور رمضان بھی ہے اور آپ صاحب نے تکلیف کر کے یہاں آئے ہیں تو آج مسجد کا کریں گے جن لوگوں نے اس کا ارادہ کیا بنانے کے لیے وہ اچھی بات ہے بری بات نہیں کیونکہ مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے مسجد ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے اس طرح یہ اس کو شہید کیا گیا اس طرح انشاءاللہ بنے گی اس سے بڑی بنے گی اس سے خوبصورت بنے گی اور یہ باردگاہ ہوگی لوگوں کی تو دعا یہ کرتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کو اس کام کرنے کو اس معاوینین کو تمام حضرات کو جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ تبارک و رب جناب میں قبول و منظور فرمائے اس کو اور اللہ تعالی جو بے اتفاقی ہوئی ہے اس کو اللہ تعالی ختم کرے اور آئندہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ مسجد کو سارے گام والے سارے شہر والے اس کو بنانے کی توفیق اتا فرمائے آمد بارد دعوان الحمدللہ رب العالمین دعا کرو سالو جی مسجد موضوع RDV موسیق 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 موسیقی 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 کر دیں کر دیں کر دیں کم بھی ہوتے رہے تھے اپنی جان